اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی خیریت سے ہوں گے جی دو ویورز آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ریسپے کے ساتھ آزر ہوئے ہیں چھوٹے چم چم جسے فالسا چم چم بھی کہتے ہیں مودی چم چم بھی کہتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اگر اس کا پنیر کا طریقہ کار ہے وہ ویوڈیو میں نے لگائی ہوئی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پنیر اس کا ایسے ہی بنانا جیسے ویوڈیو لگی ہوئی ہے چینل میں پانچ لو پنیر ہے ہم اس میں شامل کریں گے دو ہنڈے ہنڈے اگر آپ نہیں ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کے سکیپ بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسوں نہیں ہے اس میں تھوڑھا سا ہم کریں گے چینی تقریب پچاس گرام کے قریب کمر شیر ریسی پی ہے تو انشاءاللہ ریس بھی آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں اس میں ہم لگائیں گے آدھا چمچ بیکنگ بورڈر اگر آپ بیکنگ بورڈر نہیں لگانا چاہتے آپ میٹر سوڈا بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کھانے کا سوڈا جو تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس میں شامل کریں گے ایرا روٹ اسے نشاستہ کہتے ہیں تین سو گرام ہم یہی شامل کریں گے اور ہم شامل کریں گے اس میں ہم میدہ دو سو گرام سوڈی شامل کریں گے ہم اس میں سو گرام سابری دراجی جیب ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کرتے کریں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کی چھوٹے چھوٹی گولیوں بنائیں گے انشاءاللہ ویڈیو جو ہے آپ کو بہت پسند آئے گی لائک اور سبسکراب جرور کریں تو ویورز اس کا جو طریقہ کار ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی زودہ سرس بھی ہے آپ کم پانیر میں بنانا چاہے ایک کلو میں تو وہ بھی میں ڈسکریپشن میں لکھ دوں گا تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کر رہا پڑے گا بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان ریسپی ہے تو اس میں میں تھوڑا سا کھوپرا ڈالیں گے پیسا ہوا اور تھوڑا سا لگائیں گے رنگ ہوا اور ہم نے کر لیا ہے اب کلر والے دانے جو ہم نے بنانے اس میں ہم یہ فوڑ کلر لگائیں گے تھوڑا سا پیسا واک اوپر لگائیں گے پیسا واک اوپر سے اس کا سائے کا بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ اپنے بات ذہن میں رکھنی ہے یہ کلر ہم نے مکس کر دیا اس کو اچھے طریقے سے پنیر کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپھاڑنے کا اس کی پھوٹیں بنانے کا طریقہ کار ہے اس کی ویڈیو میں نے لگائی ہوئی ہے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آسان اور ایزی طریقہ ہے اس کی بھی چھوٹی چھوٹی گولیں بنا گئے ہم اس کو تیار کر لیں گے اس کے بات چلیں گے شیرے کی طرف تو ہم اس میں ڈالیں گے بیس کلو چینی بیس کلو چینی میں ہم ڈالیں گے آٹھ کلو پانی آٹھ کلو پانی ڈالیں گے بعد ہم شیرہ تیار کر دیں گے شیرہ جو ہے آپ کا تھوڑا تار والا ہونا چاہیے تو پترہ شیرہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ ویڈیو جو ہے آخر تک دیکھیں دانیں جو ہم نے وائٹ والے وہ بھی اس میں ڈال دی ہیں اور جو گلابی کلر تھا جو پنک کلر کے وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیں آپ دونوں مکس کرے پکا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کلر نہیں چھوڑیں گے وہ بلکل بھی فوڈ کلر ہیں اچھے والے کلر ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے جو چم چم چھوٹے وہ بلکل ریڈی ہو گئے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کہ شیف منیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ دعا میں اجازت اکنا